بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فولوائنگ دسنہ ڈاٹ کام کی پیش کش توبہ نصیحت اور رکھائک یعنی وہ سب کچھ ہیں جو دلوں کو نرم کرتے ہیں اور ان پر اثر ڈالتے ہیں ان کے ابواب نافرمانیوں کے باوجود دنیوی مال اور دولت ملنا اللہ کی طرف سے ایک ڈیل ہے اقباح بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی وہ چیزیں دے رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ڈیل ہے فرعب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی فلمان نثو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کلی شیئن حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتتا فا اذا ہم مبلسون سورہ عنام آیت نمبر چوالیس فر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بولے رہے جن کی ان کو نصیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کی جب ان چیزوں پر جو کی ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے ہم نے انہیں دفعتا پکڑ لیا پھر وہ بلکل مایوس ہو گئے مزدر اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور الدولابی نے الکنی میں نقل کی ہے اور اسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر جار سطیرہ وصلہ اللہ علی نبینا محمد